اسلام علیکم میری پیاری سی یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ موسم کیسے ہے جناب آپ سب کی طرف ہماری طرف موسم تو بہت ہی زمردست ہے لگتا ہے کہ اس دفعہ سپرنگ نے چھٹی کر لیا سیدھے سمر کو بھیج دیا ہے سمر کو قائبی چلے جاؤ یہاں یوکے میں بڑی ضرورت ہے کیونکہ اتنی شدید سردی کے بعد یہ موسم تو بنتا ہے خیر اس موسم میں بھی میرا گلہ حراب ہے اور ساتھ میں مجھے ہوا ہوئے فلو شاید موسم ایک دم سے چینج ہوا ہے تو سمجھ نہیں آتی کسی ٹائم میں ایک دم سے ہی سمر کے کپڑے پہن لیتی اور ایک دم سے سردی شاید ہو جاتی ہے اس لئے لیکن دن کو آج کل نہ دھوپ بڑی اچھی آ رہی ہے جو یہ دھوپ ہے نا یہ مجھے بہت ہی اچھی لگ رہی ہے اور میرا دل کرتا ہے کہ بس میں سارا ٹائم باہر ہی بیٹھ رہا ہوں اور گھر تو آنے کا دیلی نہیں کرتا اس موسم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آج میں بچوں کو نہ سٹریٹ وے لے گئی تھی بابر کے میں نے کہا یار ان کی کٹنگ کرا دوں دونوں بچوں کے ہیر جو ہے وہ کافی لمبے ہوئے تھے ویسے میں ان کے لمبے بڑے شوک سے رکھتی ہوتی ہوں بال پھر بعد میں کٹوا بھی دیتی ہوں سارے کہتے ہیں بھئی لمبے بال جو ہوتے ہیں وہ خون چوستے ہیں بچوں کا بچے موٹے نہیں ہوتے تو آپ کٹوا دیں خیر ہم کٹوا لیتے ہیں مجھے پتہ انہوں نے پھر بھی موٹے تو ہونا نہیں ہے لیکن چلیں کٹوا لیتے ہیں میں کٹنگ کرانے کے لیے ان کو لے گی تھی پرہان تو خیر جب سے ریسپشن میں جاتے ہیں ان کے میں نے چھوٹے کر لیے پہلے ان کے بھی میں نے بڑے رکھے ہوئے تھے لیکن جب سے ان کا ریسپشن سٹارٹ ہوا تھا اس کے بعد سے میں نے ان کے چھوٹے بال رکھ دیا تھے لیکن پرہان کے ابھی میں نے شوک سے بڑے رکھے ہوئے ہیں کٹنگ کروا کے لائیوں لیکن بہت چھوٹے نہیں کیے میں نے تھوڑے نورمل کٹنگ کرائی ہے ان کے ابھی مجھے لمبے اچھے لگتے ہیں لیکن جب وہ بھی تھوڑے سٹارٹ کریں گے سکول فول ٹائم تو پھر میں ان کے بھی کروا دوں گی اچھا یہ پرنٹنا بہت ہی پیارا ہے اور اس کا کلر جو ہے یہ بھی بہت پیارا ہے بلکل سمری سا کلر ہے تو آج میں نے یہ والا ڈریس پہنا ہوا تھا فرحان کو بھی جناب آج صرف شیٹ پہنائی ہے اس کے اوپر میں نے جمپر پہنانا ہوتا ہے اچھا مجھے ایک سسٹر نے کہا بھی تھا کہ یہاں یوکے میں جو ہے وہ ہیٹنگ سسٹم کافی اون ہوتا ہے سکول میں تو آپ کو اتنی لیئرنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہاں جی بلکل ایسے ہی ہے پہلے پہلے جو تھا لیکن جب سے کرونا آیا ہے تو سکول میں ونڈوز اوپن کرتے ہیں جس کی وجہ سے اندر بھی تھنڈ ہوتی ہے تو آپ کو بچے کو لازمی لیئرنگ کر کے بھیجنی پڑتی ہے تو آپ بھی بھیجا کریں اب اگلے سال سے مجھے نہیں پتا کہ دوبارہ سے ہوگا یا نہیں لیکن اس سال تو خیر ہمیں انہوں نے کہہ کے بھیجا تھا کہ آپ اپنے بچے کو جو ہے وہ لیئرنگ کر کے بھیجا کریں کیونکہ کرونا جب سے آیا تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ ہمیں اوپن رکھنے پڑتے ہیں ونڈوز تو بچے کو کپڑوں کی تھوڑی لیئر کروا کے بھیجا کریں ہماری طرف انہوں نے ایسے کہا ہوا تھا تو آپ کی طرف آپ پھر چیک کر لیجے گا لیکن ہے ابھی تو موسم چینج ہو گیا ابھی اگلی ونٹر میں دیکھتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں یہ لوگ اچھا جناب ابھی میں بنا رہی ہوں کھانے کیونکہ اببو جی کی دعا کے لیے آنا تھا کچھ لوگوں نے فیملی کی لوگ ہیں انہوں نے آنا تھا تو اس لئے پھر میں حضبن نے کہا تھا کہ کھانا وغیرہ ادھری کھائیے گا اس لئے پھر میں کھانے کا انتظام کر رہی تھی ساتھ میں جہاں وہ جمعیرات بھی تھی یہ جمعیرات دن کا صبح کا ہے تو دعا بھی کرنی تھی اس لئے میں نے کہا کر چلو جمعیرات کو کیونکہ ہر جمعیرات کو ہم لوگ امی اور ابو دونوں کی دعا کرتے ہیں گھر پہ ویسے ہر نماز میں دعا کر لیتے ہیں لیکن ایک سپیشل جیسے وہ ہوتا ہے نا آپ سمجھیں بیٹھ کے دعا کرنا ختم جس کو کہہ سکتے ہیں وہ ہم ہر جمعیرات کو کراتے ہیں جب سے امی کی ریتھ ہوئی ہے تب سے ہی کر رہے تھے اور اب ابو جی کی بھی ہوئی ہے تو دونوں کے لئے ہم کرتے ہیں گھر پہ ساتھ میں میں بنا رہی تھی شربت روح افضاء کا میتھے میں میں رکھ لیتی ہوں یہ شربت جو ہے ویسے بھی گرمی تھی تھوڑی تو میں نے کچلے بنا لیتے اور مہمان جو ہے وہ کافی دور سے آ رہے تھے تو میں نے سوچا کہ تھوڑا روح افضاء اچھا لگتا ہے گرمی میں اور رمضان میں روح افضاء کون کون پیے گا یہ تو بتائیں مجھے لگ رہے نا اس دفعہ روزوں میں بہت ہی گرمی ہونے والی ہے کیونکہ جیسے اگدم سے موسم چینج ہوا ہے نا مجھے لگتا ہے صحیح سخت قسم کی گرمی ہوگی ابھی تو دن کو جیسے آپ باہر جاؤنا جیسے گھر آؤ تو صحیح سخت والی پیاس لگی ہوتی ہے اور دل کرتا ہے کہ بندہ تھنڈی تھنڈی سی کوئی چیز بھی ہے فریج سے نکال کے لیکن میں نے فریج والا سٹارٹ نہیں کیا لیکن انقریب سٹارٹ ہو جائے گا خیر میرا گلہ بھی مجھے اجازت نہیں دے رہا کہ میں فریج والی کوئی چیز کھاؤں لیکن ریحان نے آج گھر آتے ساتھ ہی پہلے کہا ہے کہ بھی مجھے آئس کریم چاہیے تو ریحان کو آئس کریم بہت ہی زیادہ پسند ہے اور اوپر سے موسم پتہ نہیں کیوں میں بچوں کو آئس کریم دینے سے اتنا ڈھرتی ہوں مجھے ایسے رکھتا ہے جیسے ان کے گلے بند ہو جائیں گے لیکن یہاں کے ڈاکٹر بھی عجیب ہیں یوکے میں ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ آئس کریم دیں اگر بچے کا گلہ بند ہے تو ان کو جیسے ہم پاکستان میں یا پنجابی میں ہم کہتے ہیں تھکور ہوتی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو اچھا ہے ان کے لیے تو ان کو دیں لیکن ہم لوگ پاکستان میں ایسے کرتے ہیں کہ ہم لوگ تھنڈا بند کر دیتے ہیں اور ہم لوگ گرم دیتے ہیں اور اب کشرو کہتے ہیں کہ نہیں جس ملک میں رہے اس حساب سے چلنا چاہیے لیکن ایسا نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ ہمارے جو بچے ہیں وہ ایسے ہیں کہ اگر ان کو میرے بچے کو سپیشتی اگر کوئی تھنڈی چیز دونا تو یہ بیمار ہو جاتے ہیں ان کا بلکل باڈی ایسے ہے جیسے ہماری ہے جیسے ہم گرم چیزوں سے ٹھیک ہوتے ہیں میرے بچے بھی ایسے ہی ٹھیک ہوتے ہیں ان کو بھی ایسے ہی سردی لگتی ہے یہ گوروں کے بچوں کی طرح بلکل بھی نہیں ہے یہاں بھی میں دیکھتی ہوں کافی نا جیسے انگلیش جترے بھی لوگ ہیں ان کے بچے آرام سے ہاف سیپ سے بھی بچے پہن کے آرام سے گھوم رہے ہوتے ہیں لیکن میرے بچوں کے ساتھ بلکل ایسا نہیں یہاں سمرز میں چلتا ہے لیکن ونٹر میں بلکل ایسا نہیں ہوتا ایون جس دن پی ہی ہوتا ہے تو کافی بچے شورٹس بہن کے آتے ہیں سردیوں میں لیکن میرے بچے شورٹس بہن کے نہیں جا سکتے ایک دن اگل میں شورٹس بہن آکے بھیڑ دوں گی تو یہ بیمار ہو جاتے ہیں اور جیسے فرہان ہے فرہان نیسری جاتے ہیں تو انہوں نے سٹارٹ کیا ہے نیسری وہ ویگ میں ایک دفعہ جاتے ہیں مطلب ایک ویگ کے اور دوسرے ویگوں بیمار ہوتے ہیں یہ مجھے نہیں پتا ایسا کیوں ہے سب کے ساتھ ایسا ہے یا صرف میرے ساتھ ایسا ہے مجھے کومنٹ سیکچر میں آپ لوگ ضرور بتائیے گا اچھا کھانے میں میں نے مٹروں والے چاول بنائے تھے ساتھ میں میں نے یہ کباب بنائے تھے یہ کباب اس طرح سے اگر آپ بنائیں تو بہت آسانی سے بنتے ہیں ان لوگوں کے لئے بتاری ہوں جو کہ نئے ہیں یا جن کو نہیں پتا کافی ساری سسٹرز میں جو کہتی ہوتی ہے بتائیں تو ایسے آپ نے ہلکا سا ہاتھ پہ اوئل لگا لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس طرح بلکل گول جیسے روٹی کا پیڑا کرتے ہیں اس طرح سے آپ نے اس کو کر کے پھر بیگ ایک رکھنا ہے بیگ کے اوپر ہلکا سا اوئل لگا دیں آپ یہ ہاتھوں کے اوپر اگر آپ جو اوئل لگائیں گے تو اس کے وجہ سے بھی بیگ کے اوپر آلریڈی اوئل جلا جاتے ہیں تو رکھ کے ایسے اوپر سے پریس کر دیں یا پھر آپ کو اسی بھی راؤنڈ چیز لے اس کو اوپر سے پریس کر دیں تو یہ کباب بہت پیاری شکل کا بن جاتا ہے ایک تو اور دوسر چاروں طرف سے بلکل ایک جیسا ہوگا کسی جگہ سے موٹا کسی جگہ سے چھوٹا کباب بلکل بھی نہیں ہوگا ایک تو ایزی بہت ہے اور کیک بھی بن جاتا ہے یہ میں نے ایک آرام سے کر کے اسی لئے دکھایا ہے کہ بعد میں کوئی کچھ سے پوچھے پر ہوتا ہے نا یہ آپ نے لے لینا ہے اور اس طرح سے آپ اس کو اگر رکھ دیتے ہیں کسی میں بھی اگر آپ رکھتے ہو اگر آپ کے گھر میں چنگیر ہے اس کے اندر آپ رکھتے ہیں یا میری ترہا ہوت پوٹ ہے تو آپ اس کے اندر یہ رکھیں پھر آپ اوپر سے روٹی کو ڈالیں اور دھکن کے ساتھ آپ اوپر سے دھکتے ہیں تو وہ بھی کافے آرام سے اس کے اندر سوگی نہیں ہوتی دوسرا یہ جو آپ کے ریڈی میٹ ہوتے ہیں نان یہ اگر آپ لے کے آتے ہیں تو ان کو آپ کاٹ کے آپ تبوے کے اوپر گرم کریں تو یہ بلکل فریش کی طرح ہو جاتے ہیں جیسے فریش نان ہوتے ہیں بلکل ویسے ہو جاتے ہیں اچھا ساتھ میں میں نے فریش روٹیاں بھی بنائی تھی اور نان بھی رکھے تھے کیونکہ مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ کون نان کھائے گا اور کون فریش روٹیاں تو اس لئے میں نے پھر چھ ساتھ جو ہے وہ فریش روٹیاں بنا لی تھی ساتھ میں ساتھ میں میں نے نان بھی رکھ دیئے تھے بیچ میں کہ اگر کسی کا نان کھانے کا دیل ہو کیونکہ گوش تھا ساتھ میں اور ساتھ میں جو ہے وہ چکن بنا ہوا تھا سالن میں اور ساتھ میں چاول تھے تو میں نے کہا جس کسی نے روٹی کھانی ہوگی وہ کھا لیں گے جس نے نان کھانے ہوں گے وہ کھا لیں گے اور ساتھ میں جو ہے وہ چاول بھی تھے اگر آپ اس طرح سے روٹی کو یا نان کو رکھتے ہیں تو وہ کافی زیادہ دیر تک فریش رہتے ہیں اور سوگی نہیں ہوتے کیونکہ رمضان میں ہم لوگوں نے تھوڑی جلدی بنا کر رکھ دینا ہوتا ہے سب نے افتاری کے لیے تو اس لیے اگر آپ نے کرنا ہے تو کرنے ساتھ ساتھ یہ بھی ٹپ دیلی ہوں کہ جہاں جہاں کام کرتے جائیں وہ ایریا بھی آپ کلین کرتے جائیں گے تو آپ کے لیے رمضان میں بہت ایزی ہوگا کیونکہ افتاری کے بعد میرے اندر تو بلکل ہمت نہیں رہتی ہے کوئی بھی کام کرنے کی بس میرا دل کرتا ہے کہ اب میں بلکل بیٹ جاؤں اور کچھ بھی نہ کروں صرف چائے پی لوں خیر جناب رمضان میں میں آپ کے ساتھ ہیلتی ڈائیٹ بھی شیئر کروں گی انشاءاللہ رمضان میں ہم ویٹ بھی کم کریں گے میں نے پکا سوچا ہوا ہے کہ یہ تک مجھے زیادہ نہیں تو چار کلو وزن ضرور کم کرنا ہے اور میرے ساتھ آپ لوگوں نے بھی شامل ہونا ہے جس جس نے وزن کم کرنا ہے تو آپ لوگ میرے ساتھ رہے ہیں وہ ایڈ ہو جائیے اور رمضان میں مجھے فالو کرتے رہیے گا کہ میں کیا کچھ کھا رہی ہو ساتھ ساتھ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ انشاءاللہ تو پھر دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے انشاءاللہ رمضان آئے گا تو اللہ کرے صحت اچھی رہے اللہ باک سب کو حمد دے ہم سب کو حمد دے اچھے سے روزیں گزریں الحمدللہ انشاءاللہ تو اللہ خیر کرے گا چاول آپ چیک کریں کتنے اچھے بنیں یہ بلکل ویسے ہی بنائیں جن کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوئی اسی ریسپی کے ساتھ کون سے بھی چاول آپ بنائیں گے تو آپ کے بہت اچھے اور بہت زبردست بنیں گے چاہے چنوں والے بنائیں مٹوں والے بنائیں چکن والے بنائیں گوش والے بنائیں ابھی جناب بچوں کی ہو گئی تھی کانورسیشن سٹارٹ اور مجھے رکنا پڑا تھا اپنا وائس آور میں نے ان کو تھوڑی در کہا کہ بھئی صرف اب تھوڑی سی دے رہ گیا دو منٹ اور دیتے ہیں بس میں آگئی بس جناب یہی تھا میرے آج کا ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر اور کومنٹ کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں میرے حسن کے امی ابو کو دعاوں میں یاد رکھیں اللہ پاک ان کا ازلا چہان اچھا کریں آمین سوم آمین اللہ پاک میرے امی ابو کو لمبی زندگی صحت واری زندگی دے آپ سب کے والدین کو سلامت رکھیں پھر ملیں گے اللہ حافظ